کہ مدینہ المنورہ میں جانا ایمان کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص چالیس نمازیں میری مسجد میں پڑھ لے مسجد نبوی میں میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھ لے واجبت لہو جنہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے آٹھ دن بنتے ہیں آٹھ پانچ چالیس آٹھ دن وہاں پر رہنا کہ چالیس نمازیں پڑھ لے چالیس دن کی نہیں ہے چالیس نمازیں ہیں اور اس میں یہ ہے کہ چالیس نمازیں اس نے پڑھ لی جنت اس کے اوپر واجب ہو چکی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جو کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وہاں پر بہتر دفعہ پڑھے بہتر دفعہ یہ درود پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے ساتھ ممبر اور روضہ کے درمیان کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَيْنَ رَوْضَتِ وَمِنْبَرِ رَوْضَتٌ مِّنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ میرے ممبر اور روضہ کے درمیان کی جگہ ہے وہ روضہ تُم مِّنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مبالغہ نہیں ہے یہ حق اور سچ ہے حقیقی جنت ہے حقیقی جنت ہمارا یہ ایمان ہے اب یہ ہے کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ یہ حقیقی جنت کا ٹکڑا ہے تو پھر ایک دو گزارشات اس جنت کے حوالے سے آپ سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک میں آپ نے خود ہی سنا ہے بارہ حق قرآن میں سنا ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جنت سے کبھی دوبارہ نکالا نہیں جائے گا اور ہمارا یقین ہے کہ یہ والا ٹکڑا حقیقی جنت کا ٹکڑا ہے بس ہم وہاں پر جا کے التجاہ ہی کر سکتے ہیں یا اللہ آپ کے کرم سے ہم اس جنت میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں اب جنتی ہی بنائیے گا گزارشی ہے اللہ باقی توفیق سے وہاں پر پہنچیں وہاں پر دعا کرنا دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ایک دوسری دعا جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفت بیان فرماتے ہو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْكُسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ تمہارے دلوں میں جو چاہت اٹھے گی وہ بھی تمہاری جنت میں پوری ہو جائے گی زبان پہ لانا تو دور کی بات ہے دلی خیش اور چاہت بھی تمہارے جو اٹھے گی جنت میں وہ بھی پوری ہوگی تو روضہ تم ریاض الجنہ ریاض الجنہ میں جب موقع ملے تو وہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی کا وعدہ ہے کہ جنت میں جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا ہم آپ کی توفیق سے اس جنت میں آ چکے ہیں ہماری یہ یہ گزارشات ہیں اور ہماری یہ یہ درخواستیں ہیں ہماری یہ یہ ضروریات ہیں آپ اپنے کرم و فضل سے جیسے آپ نے شفقت اور پیار سے ہمیں یہاں پہ لایا ایسے شفقت اور پیار سے ہماری دعاوں کو بھی قبول فرما ایک اور چیز اس چیز کا شاید میں حوالہ تو آپ کو نہ دے پاؤں حوالہ تو نہ دے پاؤں اور اس کو میں دین کا کوئی حصہ بھی نہیں کہہ رہا اس لیے کہ جو چیز کو میں دین کا حصہ کہوں گا تو اس کو میں حوالہ دینے کا جو ہے مکلف ہوں گا ایک چیز ہے اچھی چیز ہے اس کو دین نہ سمجھتے ہوئے اپنایا جائے تو یہ ہے کہ اس میں حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کلمہ شہادت سنانا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں پر جو درود پڑا جاتا ہے اور جو سلام پیش کیا جاتا ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود اور سلام خود سنتے ہیں اور وہاں پر درود اور سلام کے ساتھ جو چیز بھی پیش کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں وہاں پر جب آپ جا کے سناتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ میں گوئی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ جللہ جلالہ کے رسول ہیں گویا کہ آپ نے اپنا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے سنا دیا خود سے سنا دیا وہاں پر آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود سے ایمان اپنا بطلا دیا میں اگر دنیا کے حوادث اور دنیا کے چکروں سے کہیں دگمگا بھی جاؤں تو میرے ایمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوائی دیں اس کی توفیق نصیب کرو موسیقی